برف پگلی ہے فائنلی مذاکرات پہ ٹیبل پہ چیزیں آگئی آپ کے بارے میں بھی مارکٹ میں فائنگ گردش کرتی رہی کہ آپ ہمیشہ بریجنگ میں رول پلے کرتے ہیں اس بریجنگ میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بڑا کچھ کیا کیا ایسی انفرمیشن یا پیس آف انفرمیشن ہے جو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے پاسیبل ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہوتی جس کی ان کو ضرورت ہو کہ ہمارا پیغام لے کر کہیں جائے یا پیغام لے کر واپس آئے اتنے سورسز ہوتے ہیں کہ پیغام لانے لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا دوسری بار یہ شروع سے شروع ہوا تھا یہاں پہ جی کہ نمبر بلوک کر دیئے ہیں یہ کر دیئے ہیں کوئی نمبر بلوک نہیں ہوتا اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر کیونکہ آپ کی گورننس آپ کی ڈیلیوری اتنی کمزور ہے کہ کبھی بھی آپ اپنی فوٹنگ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ برف بگلی ہے ضرور میرے خیال میں دونوں طرف ریلائزیشن ہے ایک حد تک جا سکتے ہیں نا آپ اچھا ریلائزیشن ہے یہ بڑی بڑی اہم بات ہے دونوں طرف ریلائزیشن ہونی چاہیے کہ حالات خراب ہیں ملک کے سلاب آئے گئے ہیں اکانومی تباہ ہو گئی ہے آپ کے حالات جو ہیں آپ کو آئے میں اپنے ناک رکھوا گیا سمجھنا یہ ہے سمجھنا یہ ہے کہ اس سے خان صاحب کا گول اچیف جو الیکشن والا وہ ہوا یا ہیٹ کم ہوگی اور ملکی حالات کی طرف جائے گا یہ اصل بات ہے نا ملکی کیا کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب اچیف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس پاپولارٹی کی ویو میں الیکشنز ہو جائیں ٹھیک ہے نا اور وہ یہ کوشش کر رہی ہے حکومت کہ ہماری جو اس وقت پاپولارٹی کا گراف نیچے گیا ہے ہم کسی طرح سے کھینچیں لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب یہ فوج کے کندوں پہ بندوق رکھ کے چلا دیں یعنی کسی سے کوئی سلپ آٹ ٹھانگ ہوگی تو انہوں نے جناب اس پر پورے کومنٹ سے نے شروع کر دیئے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی کسی طرح سے آپ ٹیبل پہ آئیں مہاچیت کریں دونوں طرف یہ بات مطلب کہ ہونی چاہیے دونوں طرف سے کہ اگر اگلے سال نومبر میں الیکشن ہونے ہیں یہ ایک ڈیمانڈ ہے پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ جلدی الیکشن ہونے چاہیے تو آپ کوئی میڈل بیچ کا راستہ دیکھ لیں کہ کیا ہو سکتے بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ مارچ اپریل میں الیکشنز کروا دیں دو تین منہیں ادھر سے کم کر دیں دو تین منہیں ادھر سے کم کر دیں بعد ختم ہو جائے گی نہیں تو تو ان سارے حالات میں خان صاحب نے انڈوز کر دیا کہ نئی تقرری پھر نئی گورنمنٹ کرے اس پہ پھر آپ کا کیا خیال ہے نئی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے پروپوزل کو سنجیدہ لے رہی ہے نہیں لے رہی ہے دیکھیں یہ ایسی چیز ہے جس کو آج تک ہمارے سیاستان سمجھ نہیں سکے کوئی چیف آرمی سٹاپ کو پوائنٹ کر کے کل ڈی جی آئی ای سی کو لگا کر آپ اپنے کوال اچیو ہی نہیں کر سکتے یہ انسٹیٹویشن ہے یہاں انڈیویجال فیصلہ ہی نہیں کرتے یہاں کلیکٹر فیصلہ ہوتے ہیں آپ اپنی گورننس دیکھیں آپ اپنی ڈیلیوری دیکھیں نواز شریف صاحب نے پانچ ایو آرمی سٹاپ لگا ہے مجھے ایک بتا دیں جس کے ساتھ ان کی بنی ہو محترمہ بین ازیر بھٹو نے پوری آئی ایس ای کا ایک سسٹم چینج کرنے ہی کوش کی دونوں تینوں ٹینورز میں کہ ڈی جی آئی ایس ای ایک ریٹائر جنرل کو لگایا گیا جنرل کلو کو کیا اچیو کیا آپ نے اسے پھر زد کر کے نواز شریف صاحب نے جنرل جویج ناصر کو لگایا مطلب آرمی چیف کی مرضی کے بغیر تو کیا اچیو کیا جنرل جویج ناصر سے پوچھیں کہ ان کو پتا تھا یہ جو انسٹیٹویشنز ہیں اس پہ سمجھنے کی بات یہ کہ پولٹیکس اس لائک ٹو ٹو لیس ان ٹو پرسن یہ آئی ایس ای ہماری ماشاءاللہ پوری دنیا کو کور کر رہی ہے پاکستان کے جغرفائی حدوں کو پاکستان کے محافظ ہے قسم کے مذہب انفرمیشنز آ رہی ہے اور انٹر سرویسر انٹیلیجنز ہے بارہ تیرہ جنرل وہاں پہ میرے جنرل جو ہے وہ تہینات ہے وہاں پہ تو آپ ایک کے پیچھے لڑ لڑ کے اپنا ساتھ اناس کر رہے ہیں یہ بات ساتھ سب کو اپنے سمجھائی ہم کو پتہ ہے آپ سمجھ آنی چاہیے ہم کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کر you can't achieve her وہ اپنے لڑنے جا رہے میرا نہیں خیال کن کو لڑنا چاہیے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تبدیلی آئی ہے پشاور کے جلسے کے بعد چشتیاں کے جلسے کے بعد ملتان کے جلسے کے بعد کامران خان کے ٹرو میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا یہ ان کی اپنی سوچ ہے اس سوچ کو کس کس کورنر کی حمایت حاصل ہے نہیں اس سوچ کو دیکھیں اس وقت بہت ہم نازق ایک اس مرحلے سے گزر ہیں نومبر 29 is not very far دیکھے کہ نہیں فیصلے ہونے ہیں آپ دیوار کے اس طرف دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میں 29 آپ کے پاس حاکیب یاگر ویٹ کرنا ہے کہ 29 کو کیا ہونے جا رہا ہے آپ گائیڈ کریں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہونا ہے وہ نہ مجودہ حکومت کی مرضی سے ہونا ہے نہ اپوزیشن کی مرضی سے ہونا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ اسٹیٹویشن کے پیسلے سے ہونا ہے مجھے اب ایک بات اور سمعی نہیں ہے کہ مریم صاحب کہہ رہی تھی کہ خان صاحب کے کوچ ہیں کوچ کو ہٹا لیں تو تین دن میں ہم ان کا حل نکال سکتے ہیں وہ کوچ حاضر سرویس ہیں کہ ہٹائے ہیں میں نے یہ پوچھنا ہے کوئی خان صاحب کا کوچ نہیں ہے میرے خواہل ہے کہ محترمہ کے کوچ جو ہیں مریم کے وہ آپ کو پتا ہے کون ان کی سپیچز لکھتے ہیں کون ان کو گائیڈ کرتے ہیں آپ تو ڈاللکس میں بھی بریچنگ کرتے رہے آپ نے ٹرائی کی ہٹ کم کرنے کے ان دنوں برکل کی اس وقت بھی کوشش کی کتنا ندیجہ کیا نکلو وہ علیہ تھا ایک بحث ہے بات ہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے حکمران جو ہے وہ اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کو تحفظ دینے لگ جائیں ان کے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگ جائیں یعنی پی اے ماؤز کے اندر ایک پورا سیل بنا ہوا تھا میڈیا کے حوالے سے بھی فورن افیرز کے حوالے سے بھی اور وہ ایک آن الیکٹڈ مطلب ناٹ ایون اپولیٹیشن میں نہیں کہوں گا ان کو جب تک کہ وہ اچھی طرح مچور ہو کے نہ آجیں کوئی ایکسپیرینس نہ ہو جائے جیسے کہ ہمارے آج کل کے وزیر خارج ہیں یعنی جن کو اے بی سی پتا نہیں ہے خارجہ پولیسی کی نہ ان کے کوئی ایکسپیرینس تھا ایک زد میں یعنی کہ ان کو ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ دے دی گئی جبکہ پاکستان بڑے مشکل دور سے گزر آپ تو نواشیر صاحب کے بھائی ہیں اور وہ بھائی مانتے تھے بڑا قریبی تعلق یہ دوریوں ہیں اور اس قدر دوریاں کہ اب آپ اس کیمپ میں چلے گئے جس کیمپ کے لیے نواشیر صاحب بیتاب ہیں کہ انہیں کس طریقہ نوک اٹ کیا جائے پی ڈی ایم ساری بیتاب ہیں اس وقت پچھلے دور میں عمران خان صاحب بیتاب تھے کہ پینامہ سے وہ نوک اٹ ہیں تو اب وہ ہیں تو آپ اس کیمپ میں چلے گئے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ کوئی ہمارے سیاست کے اندر کوئی ایسے تعلقات نہیں ہوتے کہ حراب ہو جائیں یا صحیح ہو جائیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کی بہتری کیلئے کیا ہے جس دن نواشیر صاحب نے کھڑے ہو کر فوج کے بارے میں آئی ایس آئی کے بارے میں کپتگو کی میں نے اس کا جواب دیا پبلکلی جا کے دیا کسی کی فرمائش نہیں تھی میرے اندر کی ایک آواز تھی کہ یہ ملک کے لیے صحیح نہیں کیا انہوں نے اور میں نے کھڑے ہو کے پنڈی میں بھی لہور میں بھی جلسے کے اندر ان کو کہا کہ یہ آپ نے غلط بات دیا آخری سبار عمران خان صاحب کا سیول ملٹری کنفلکس یا پیچیدگیوں کو دیکھنے کا طریقہ یا فائٹ کرنے کا طریقہ اور نواز شیف صاحب کا اگر کمپیریزن آپ ڈراؤ کریں تو کون آپ کو بیٹر لگتا ہے کون آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا پیچھے ہے دیکھیں جس نے غلطی کی اس نے بھگتا ضرور ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ ماضی میں چلے جائیں ماضی کو دیکھ لیں آپ پریزنٹ حالات میں آ جائیں غصہ ہوتا ہے دیکھیں غصہ نواز شیف صاحب کو تھا مجھے کیوں نکالا یہاں تک کہ وہ ایک سال کے بعد بھی غصہ نہیں گیا کہ وہ نے وہاں سے بیٹھ کر لنڈن سے بیٹھ کر گجراوالے جلسے میں نام لے دیا خالی گجراوالے جلسے میں اور ان کے آپ دیکھ لیں جو انٹریوز دیکھ لیں ان کے وہ نہیں کرنا چاہیے یہ کہ پہلے مضامت پھر مفامت میں سمجھتا ہے یہ بہت غلط طریقہ کار ہے مجھے کی سمجھنا ہے کہ جب وہ سیاسی جماعتیں سختی کرتی ہیں کسی انسٹیٹوشن کے مطالق تو وہ بیٹھڈ ڈیل اچیف کر لیتی ہیں فائنلی تاریخ بڑھی ہوئی ہے خان صاحب بھی تو بیٹھڈ ڈیل اچیف کر چکے ہیں آپ کو لگتا ہے ملاقب پر بیٹھ کے ہیں ابھی تو ابھی تو اقتداء ہے ابھی تو آئیس پگھلنی شروع ہوئی ہے آہستہ آہستہ یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں آپ کا دل نواشی صاحب کے لیے ابھی بھی اتنا ہی دھڑکتا ہے یا اب دھڑکنا بند ہو میرا دل ہر ایک کے لیے دھڑکتا ہے جس کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے جس کا دل پاکستان کے لیے نہیں دھڑکتا میرا دل اس کے لیے نہیں دھڑکتا چاہے وہ عمران خان ہو چاہے وہ نواشی ہو آپ کا دل دھڑک پڑے تو آپ سمجھ لے کہ یہ پاکستانی ہے بہت شکریہ آپ تینکیو